اگر آپ کو دشمنوں سے بہت خطرہ ہو اور دشمن آپ کو تخلیف پہنچا رہے ہو کسی بھی طریقے سے آپ کی عزت پر بار کر رہے ہو آپ کے جان و مال پر آپ کی پروپیٹی پر کسی بھی طریقے سے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو خطرہ ہو اور آپ بچنا چاہتے ہیں دشمن کو نستہ نابود کرنا چاہتے ہیں دشمن کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دشمن ایسا ہو جائے کہ اللہ اس کو ایسا سبق سکھائے اللہ اس کو ایسا گزب اس کے اوپر آیا اللہ کا کہ وہ دشمنی کرنا ہی بھول جائے تو ایک ایسا میں آج آپ کو عمل بتا رہا ہوں یہ قرآن پاک کے پارہ نمبر تین سے ایک سورہ مبارک کا عمل ہے یہ ایک سورت کا عمل ہے یقین جانے گا کوئی بھی انسان دن میں سو مرتبہ کر اس کو پڑھ لے اور اللہ سے اپنی حفاظت کے لیے جان و مال کی اپنے بچوں کی جس کی بھی حفاظت چاہتے ہیں اس کی حفاظت کی ہاتھ اٹھا کر دعا کر لے سچے دل سے تو دشمن کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو کتنا بھی پیسے والا کیوں نہ ہو کتنا بھی شکتی شالی کیوں نہ ہو وہ آپ کا کچھ نہیں کر پائے گا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا اور دشمن خود ختم ہو جائے گا دشمن کا نام و نشان ختم ہو جائے گا اور دشمن آس پاس ہی رہتا ہے تو اس کے ساتھ ایسے سیچویشن پیدا ہوں گی کہ وہ دشمنی کرنا بھول جائے گا اور وہاں سے بھاگ جائے گا اتنا کامیابی عمل ہے بہت جلدی سے سن لیجئے گا ہر انسان کو اگر حفاظت چاہتا ہے وہ انسان تو یہ عمل یہ صورت کا عمل اس کو ضرور سے پڑھ لینا چاہئے صرف سو مرتبہ پانچ دس منٹ کا ٹائم لگے گا اس کو پڑھنے میں پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ دیان سے سمجھ لیجئے گا آپ سفر میں چلتے پھرتے یا پھر دشمن سے جب بھی آپ کو خطرہ محسوس ہو کسی بھی وقت میں آپ نے سو مرتبہ اول و آخر تین تین بار درود پاک کے ساتھ یہ پڑھنا ہوگا یعنی شروعات میں بھی تین بار درود پاک پڑھ لینا اور آخر میں بھی تین بار درود پاک آپ نے پڑھنا ہے اور پھر ایک بار پڑھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر قرآن پاک کے پارہ نمبر تین کی ایک سورہ مبارک جس کا نام ہے سورہ فیل یعنی یہ سورہ فیل جو ہر انسان کو یاد ہوگی علم طرح یہ جو سورہ مبارک ہر انسان کو یاد ہوتی ہے پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم علم طرح کیف فعال ربکا بی اصحاب الفیل علم یجعل قیدہم فی تدلیل وارسلہ علیہم تیرن عبابیل ترمہم بہجارت من سجیل فجعلہم کاسف مقول اس طریقے سے یہ سورہ مبارک ہے اس کو کوئی بھی انسان سو مرتبہ پڑھ دے اس سورہ فیل کو اور آخر میں پھر تین بار وحی درود پاک پڑھ دے اور سچے دل سے حفاظت کی نیت سے اللہ تعالیٰ سے آپ سچے دل سے ہاتھ اٹھا کر کوئی بھی انسان دعا مانگے کیسے بھی کتنے بھی دشمن کیوں نہ کھولے بھی دشمن ہو یا پیچھے سے بار کر رہے ہو عزت پر آپ کے پیچھے لگے ہوئے کیسے بھی دشمن ہو اللہ اسے ذریعت پیدا کرے گا کہ آپ کی حفاظت ہوگی اور دشمن کمزور پڑ جائے گا نست نابود ہو جائے گا مٹ جائے گا اتنا کامیابی عمل ہے قرآن پاک کی سورت کا یہ عمل آپ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں تو سباب کی نیت سے اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے دوستوں لوگوں تک رشداروں میں پہنچائیے گا اور لوگوں تک اس کو شیئر کریے گا آپ کو بہت سباب ملے گا نیک چیز کو آگے پہنچانے میں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر کر دینا اور آخر میں ہی کہا تھا آپ بات بتانا چاہتا ہوں زندگی بھر ہر طریقے کے دشمن جادو ٹونا دشمن بری نظر ہر چیز سے بچنا چاہتے ہیں اور لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے کیسے خوش ہیں وہ خود اپنی زبانی بتا رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر یہ ویڈیو میں نے آپ کی سکرین پر لگایا ہے یار انسان کے کام آنے والا ویڈیو اور آپ کے کام ضرور آئے گا میرے کہنے سے دو چھار منٹ کا وقت نکالیے گا ابھی اس ویڈیو پر کلک کریے گا دھیان صاحب لوگ کی ویڈیو دیکھ لے گا انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے کام ضرور آئے گا